پٹنا پولس کو بڑی کامیابی ملی ہے محس چوبیس گھنٹے میں پولس نے لوٹے گئے سریفٹ کار کے ساتھ ان اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے پہلے اپرادیوں نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا تھا جب سریفٹ دیزائر گاری کے مالک کو پچھل کے بل پر لوٹ گیا گیا اس کے بعد پورے معاملی کی جانکاری لیتے ہوئے پولس نے کاروائی کرتے ہوئے اپرادیوں کو گرفتار کر لیا پورا گھٹنا کرن جکن پر تھانا چھیتر میں ہوا تھا اور بولیرو سوار اپرادیوں نے سریفٹ دیزائر گاری کو پچھل کے بل پر لوٹ لیا سریفٹ دیزائر گاری کو برامت کر گرفتار اپرادیوں سے پوچھتا آج کی جا رہی ہے سولہ تاریخ کو صوبے صوبے ارلی مورننگ دو بجے کہ آس پاس جو ہے ہمیں سوچنا ملی کہ ایک جو سپارا پل ہے اس کے بغل سے ایک گاڑی کو کچھ لوگ جو ہے اس کو گاڑی کو چھین کے لوٹ کر کے بھاگے اسی کرم میں جو ہے پولیس اسی کرم میں پولیس حرکت میں آگئی اور جیسے ہی ہم کو سوچنا ملی انسوندھان چالو کیا انسوندھان کے کرم میں یہ پتا چلا کہ راکیش کمار نام کا ایک آدمی ہے ساسارام سے آ رہا تھا اس کی ایک سوٹ ڈیزائر گاڑی تھی سوٹ ڈیزائر گاڑی کو پولیرو پہ کچھ لوگوں نے انٹرسپٹ کیا انٹرسپٹ کر کے جو ہے ایک فائر کیا اور فائر کر کے اچھار کے بل پہ وہ اس کو ڈر آگے گاڑی اس کی لے کے بھاگے تھے پہلے انفرمیشن یہ تھی تو ہم نے انفرمیشن کو جب ویریفائی کیا تو پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہیں فتوہ کی طرف سے نکلے تھے اور یہ گھٹنا کو انجام دیا تھا اس کے بعد جو ہے چھاپے ماری چالو کی گئی گاڑی کا نمبر کو دیکھا گیا کھنگالا گیا پتا کیا آم طور پہ ہوتا ہے کہ نمبر یہ لوگ غلط لگاتے ہیں یا اس کو ڈھکا ہوتا ہے تو جو انو سندھان ہوا تو پتا لگا کہ یہ بولیرو گاڑی ہے یہ روشن روشن کمار ہے آدمی اس کے اوپر پہلے سے کیس مقدمے چل رہے ہیں اور اس کے نام سے ہے تو جب پتا چلا کہ یہ ابرادی کی تحاس اس کا ہے تو اور شراب کے معاملے سے لے کے مدر کے اس میں یہ ابلکت ہے تو اس کو اور کمپیر تک سے لیتے ہوئے چھاپے ماری میں جب اس کو اٹھایا گیا اس سے پوچھتا اس کی گئی تو یہ بتایا کہ ایسے سے کر کے اس کا بھائی ہے وہ گاڑی لے کے گیا تھا اور کچھ اور لڑکے تھے اس میں تو جیسے جیسے انسندھان کھلا تو پتا چلا کہ یہ ایک دو لڑکے نہیں ہیں ٹوٹل چھے لڑکا ہے یہ چھے لڑکوں نے انہوں نے مل کے یوجنا منائی تھی یہ لوگ جو ہے رات کو نکلیں گے اور کار جیکنگ کار جیکنگ ہے کہ راہ چلتی گاڑیاں یہ لوگ لوٹتے ہیں بعد میں ان گاڑیوں کو جو ہے ان سے غلط کام یا عوید کام کوئی بھی ہوتا ہے اس میں یہ لوگ پریوک کرتے ہیں تو یہ اس پھراب میں نکلے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کو ایک بینا نمبر کی گاڑیاں ایسے ڈونڈ رہے تھے جو چوری کریں گے اس کو بعد ان کو ان سے اپرات کہیں اور کریں گے اسی پھراب میں یہ پہلی گھڑنا تھی اور پہلی گھڑنا کے بعد ہی پولیس نے ان کو جو بریٹیکٹ کیا انساندان جب پورا کھلا تو پتا چلا کہ یہ جو گاڑی ہے جس سے گھڑنا کاریرت کی تھی بولیرو گاڑی یہ تو پتا چل گیا تھا کہ روشن کو مار کیا ہے لیکن اس کو برامت کیا گیا جب یہ رہنے والا ہے لیکن گاڑی تھوڑی سی الگ جگہ پہ رکھا گیا تھا تو وہ گاڑی برامت ہی تو پتا چلا کہ اس میں جو لڑکے تھے یہ لوگ اگل بگل کئی ہیں اور پتوہ سے یہ لوگ مل کے پلاننگ کے تحر چڑے تھے پھر جو ہے اس کے دو ایسوسیٹ کو اٹھایا گیا موہد کمار روشن کو باہر دو روشن ہیں ایک روشن جس کی گاڑی تھی دوسرا روشن جو ہے اس کے ساتھ گاڑی میں تھا تو وہ روشن کو اٹھایا گیا تو وہ بتایا یہ جو سویف ڈیزائر گاڑی ہے یہ پھلانا پھلانا بندہ ان کے نام ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ویرود چھاپے ماری چل رہی ہے کہ وہ بندے جو ہیں فتوہ میں گاڑی رکھے ہوئے ہیں چھپا گیا ابھی فلال خڑنا کرنے کے بعد اس کے بعد وہ سویف ڈیزائر گاڑی ہے اس کو سکسیسولی برامت کیا گیا ہے اور باقی کانوسندہان چل رہا ہے جو لوگ ہیں جو تین لوگ ہیں ابھی گرفت میں نہیں آئے ہیں ان کے ویرود چھاپے ماری کی جا رہی ہے بہت جلدہ ان کو پکڑ گیا جائے گا اور جو برامت ہتھیار تھا اس کو بھی ہم لوگ رکبر کر لے گئے ہتھیار ہم بھی برامت نہیں ہوئے گاڑی برامت ہو گئی ہے دونوں جسے گھٹنا کی تھی اور جو ہے گھٹنا کے دوران جس کو یہ لوگ لوٹے تھے موکھے ساجش کرتا ایک لڑکا ہے وہ کسروپور کا ہی رہنے والا ہے وہ اس میں موکھے ساجش کرتا ہے مطلب کر کے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں گاڑی لوٹ کر کے یہ کوئی انکرائیم جیسے کہ بوٹ لگنگ شراب کی تسکری یا کسی کا کیڈناپنگ یہ وہ کوئی بھی گھٹنا کو انجام دی سکتے ہیں اس میں تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا کرنے والا تھا لیکن یہ ان کا موٹس اپرینٹی تھا کچھ لوگ جو ہیں کیونکہ ان کا اپرادی کی تحاس بھی ہے ایک دو اور بندے ہیں جس کا پتہ لگ رہا ہے کہ جیل سے حالہ کی ہولی کے آس پاس ہی چھوٹا تھا چونکہ یہ جیل سے ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو یہ کوئی بڑی گھڑنا کو انجام دینے والے ہوں گے گرفتاری کہاں کو یہ ہے گرفتاری خسروپور سے ہی ہوئی ہے کتنے لوگ ہیں ٹوٹل ٹوٹل ملا کے کل ملا کے ساتھ ہیں جو انوالڈ ہیں تین کو ہم نے ارسٹ کیا ہوا ہے تین کی تلاش کر رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ سندگ جائے اس کو ویریفائی ہم کر رہے ہیں سرگنا گرفت میں نہیں ہے سرگنا گرفت میں نہیں ہے اس کو گرفت میں اس کو ارسٹ ہم لوگ کر لیں گے